مزید اچھی اچھ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبکرائب کیجئے آئی ڈی ٹی وی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میراج کا موضوع ہے ماں کی شان اور امتحان اللہ رب العزہ جل جلالہ سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قَرْهَ وَوَضَعْتْهُ قَرْهَ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم کیا اس کی والدہ نے اس کو درد کے ساتھ اٹھائے رکھا اور اس نے درد کے ساتھ اس کو جنم دیا قرآن مجید کا یہ مضمون اور یہ مقام ایک بہت بڑا موضوع اس میں محفوظ ہے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احقاف کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزہ نے پہلے دونوں کا ذکر کیا یعنی والدین کا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ یعنی دونوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ رب العزہ بطور خاص والدہ کا ذکر فرما رہا ہے حَمَالَتْهُ اُمُّهُ قُرْحَا اس کی والدہ نے اس کو تکلیف کے باوجود محفوظ رکھا اور اٹھائے رکھا وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا اور وقت آنے پر اس کی والدہ نے درد کے ساتھ جنم دیا تو امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعمیم کے بعد یہ تخصیص کی ہے تو اس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ والدہ کا مرتبہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے پہلے دونوں کا ذکر کیا پھر ان دو میں سے والدہ کا جدا ذکر کیا چونکہ اولاد کے لئے اس کی مشقت زیادہ ہے اولاد پر اس کا احسان زیادہ ہے وہ مدت حمل کی تکلیف ہو مسائب ہو یا وضع حمل وقت ولادت کا درد ہو یا اس کے بعد مدت رضاعت کی قربانی ہو چونکہ دودھ کے لحاظ سے بچے کی نگبانی اور اس کے بعد بچے کی آرام کا حیال کرنا خود تربستر پر ہونا اور بچے کو خوشک بستر دے دینا رات دن اس کی حفاظت کرنا اور اس کی تربیت کرنا یہ ساری مشقتیں والدہ برداشت کرتی ہے تو اللہ تعالی نے اس ماہ کا ذکر بالخصوص آخر میں کیا ہے ایک تو احسان والدین کے ساتھ ہے یعنی دونوں کے ساتھ خسن سلوک کرو اور پھر بالخصوص والدہ کا علیدہ ذکر فرمایا جس طرح کے سور قدر میں فرمایا تنزل الملائکت و روح اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل بھی حالانکہ جبرائیل بھی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے تو الملائکہ میں ان کا ذکر آ گیا تھا لیکن اللہ تعالی نے جو ملائکہ میں ان کی امتیازی شان ہے اس کے پیش نظر ان کا علیدہ تذکرہ بھی فرما دیا تو اگرچہ والدین میں والدہ کا ذکر بھی آ گیا اور حسن سلوک کا تذکرہ بھی آ گیا لیکن اللہ تعالی نے اس کی بڑی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو مستقل طور پر بھی ذکر فرمایا ہے والدہ کا مرتبہ اور مقام اور اس لحاظ سے قرآن مجید برہن رشید کی جو تشریحات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو سامنے رکھیں تو یہ ساری حکمتیں اجاگر ہوتی ہیں کہ والدہ کو یہ مقام کس لئے دیا گیا یہاں تاکہ انہایہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے اگر کوئی عورت ولادت کے درد کی وجہ سے فوت ہو جائے تو اس کو شہید قرار دیا جائے گا یعنی وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ فوت ہو گیا اور اس کی اپنی زندگی بھی نہ بچ سکی اس کو جمع کہا جاتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا اس کو شہادت کا عجر ملے گا اس مقام پر آپ کا جو فرمان کنزل عمان میں موجود ہے وہ ماں کی عظمت کے چودہ طبق روشن کرنے کے لئے کافی ہے میرے محبوب علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے ایک عورت جو مومنہ ہے مسلمہ ہے اور سنت کے سہارے سے سنت کے بعد وہ ایک بچے یا ایک بچی کی ماہ بننے والی ہے اور مدت حمل گزر رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی پوری مدت میں نو مہینے تک اللہ تعالی اس کو چار عظیم مرد کا عجر عطا فرمائے گا چار عظیم مرد کون ہیں فرمایا یا السائم القائم المخبت المجاہدی یعنی وہ بندہ جو ساری رات عبادت کرے اور سارا دن روزہ رکھے روزہ رکھے پھر تلوار لے کر کفار کے خلاف جہاد بھی کرے اور اس سارے عمل کے اندر اللہ کا متوازے بندہ بھی رہے ایسے انسان کو جتنا عجر ملتا ہے اتنا عجر نو مہینے تک اس عورت کو ملے گا جو ایک بچے کی ماہ بننے والی ہے عجر السائمی ایک انسان کے لئے کتنا مشکل ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھے پھر روزہ رکھ کے وہ جہاد بھی کرے اور رات اس کی مسلح پر ہو یہ ساری صورتحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور وہ وجہ کے جس کی بنیاد پر ماہ کا حق زیادہ بنتا ہے اور اس کی تعظیم زیادہ اور اس کا مقام زیادہ ہے محبوب علیہ السلام نے اپنی حدیث میں یوں اجاگر کر دیا اور قیامت تک کے لئے ایک مومنہ کو ایسا مرتبہ دیا کہ وہ کسی بھی غیروں کے جان سے میں نہ آئے کہ جو کہیں کہ ہم حواتین کو بڑے حقوق دے رہے ہیں اور ہمارے ہاں حواتین کی بڑی شان ہے جن کے ہاں عورت کو معازلہ ایک کمرشل چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم خاتون کو یہ واضح کیا کہ ہمارے ہاں تیرا اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ یہ مدت جو مدت حمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہاتون کو گھر بیٹھے مجاہد کا ثواب بھی ملے گا روزے دار کا ثواب بھی ملے گا اور متحجد کا ثواب بھی ملے گا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے صوفی کا ثواب بھی دیا جائے گا ایسے ہی فرمایا کہ جس وقت اس کی تکلیف کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے اِزَا دَرَبَحَدْ تَلَاقُو جب اسے درد ہوتا ہے تلق اس درد کو کہا جاتا ہے جو ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لَا تَدْرِ الْخَلَائِكُمَا لَهَا مِنَ الْأَجْرِ جب وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے محبوب علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں قَانَ لَهَا بِكُلِّ مَسَّتٍ اَوْ رَدَعَتٍ عَجْرُ نَفْسٍ تُحْيِهَا مدتِ رضاعت کے اندر جتنی دے تک وہ بچہ یا وہ بچی اپنی والدہ کا دودھ انہوں نے پینا ہے ہر گونٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس مومنہ عورت کو جس کا دودھ بچہ پی رہا ہے ہر گونٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس ماں کو ایک جان زندہ کرنے کا سواب عطا فرمائے گا ایک جان کو زندہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے مدتِ رضاعت میں دو ہزار گونٹ یا پانچ ہزار گونٹ یا دس ہزار گونٹ ایک بچہ اپنی والدہ کے پی رہا ہے اگرچہ والدہ خود خوش ہوتی ہے اگر وہ نہ پلائے تو اس کو چین نہیں آتا اس کی طبیعت کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ اپنے جگر پارا کو دودھ پلائے لیکن چونکہ اس نے اسلام کی چادر اڑی ہے اور سنت طریقے سے وہ اس منصب پر فائز ہوئی ہے تو پاک محبوب علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں اس کو اتنا عجر دیا گیا کہ جتنے گونٹ دودھ کے اس کا بچہ یا بچی وہ پیتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو ایک جان زندہ کرنے کا ثوابتہ فرماتا ہے لہٰذا اسلام میں ہر ماہ کئی جانوں کو زندہ کرنے والی قرار پائی ہے چونکہ جب اس کی اولاد ہے تو یقیناً اولاد اس کا دودھ پیتی ہے اور دودھ پینے کی وجہ سے اس کو عجر و ثواب ملتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اعلی وقار و مرتبہ ہے ماہ کے لیے جو بظاہر کام اپنا کر رہی ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن اللہ تعالی کے ہاں اس کے کوٹے میں اتنی بڑی نیکیاں شمار ہو رہی ہیں ایک جان کو زندہ کرنے کی جو نیکی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور یہ گھر بیٹھی اپنے بستر پر لیٹھی اپنے گھر میں بغیر کسی تکلیف کے روزانہ سینکنوں جانوں کو زندہ کرنے کا سواب لیتی ہے جس دین سے اتنا سواب ملتا ہے وہ دین دنیا کا کامل تنین دین ہے یہ اسلام ہے جو کائنات میں اس بات کو عام کر رہا ہے کہ جتنی عظمت اسلام نے ایک خاتون کو دی ہے اتنی عظمت اور وقار دنیا کے بنائے ہوئے کسی قانون اور ثابتے میں کہیں بھی کسی عورت کو عطا نہیں کیا گیا اب یہ جو وجہ تھی حملت ہو کرہا ودعت ہو کرہا اس کی وضاحت حدیث شریف سے بھی سامنے آگئی دودھ جب تک اس کا بچہ پی رہا ہے ہر گونڈ پر ایک جان کے زندہ کرنے کا سواب ملتا ہے وَإِذَا فَاطَمَت جب وہ اپنے بچے کو دودھ چھڑاتی ہے اور فارغ ہو جاتی ہے دَرَبَلْمَالِكُ عَلَى مَنْكَ بِحَا پھر اس کے کندے پر فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے وہ کہتا ہے اس تانی فی الْعَمَل جس عمل سے تم پہلے گزری ہو اس کو دوبارہ شروع کرو یہ سارا جتنا بھی اس کی زندگی کا مرحلہ ہے اور تولید کے لحاظ سے جو اس کی شان ہے اس کو اللہ تعالی نے اس قدر پسند کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عجر کا اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کر دیا ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے ماں تو ایک نیکیوں کا مرکز ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالی اس کو ضرور نیکی عطا فرما رہا ہے اس کے بعد ماں کا مقام دیکھنے کے لیے اس موضوع کو سامنے رکھنا پڑتا ہے انسانوں میں سب سے بڑی شان پیغمبروں کی ہے عام لوگوں میں مومن افضل ہے مومنوں سے ولی افضل ہے ولیوں میں نبی افضل ہیں نبیوں میں سے رسول افضل ہیں تو جو افضل ترین مخلوق ہے انسانوں میں سے انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے لحاظ سے جو والدہ کا مقام و مرتبہ ظاہر کیا گیا اس کو سورہ مریم میں بیان کیا گیا ہے جس وقت حضرت مریم علیہ السلام قوم کے پاس آئیں اور آپ کا جگرپارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی چند دن کے ہیں قوم پوچھتی ہے یہ تم کہاں سے لے آئی ہو آپ کہتی ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اسی سے پوچھو میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ میں بولوں گی نہیں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی ان سے پوچھ لو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے کیا پوچھیں یہ تو ابھی پنگوڑے میں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اتانی القتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے و جعلنی نبی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے جعلنی مبارکا اینما کنتو اور اللہ تعالی نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں گا ہر طرف جدر بھی میں رہوں گا برکت میرے ساتھ ہوگی و او سانی بسالاتی و الزکاتی اور میرے رب نے مجھے نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم دیا ہے ما دمتو حیین جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کام کرتا رہوں گا اب بڑی بڑی جو نبوت کی شانے ہیں ان کو پنگوڑے میں بیان کیا جا رہا ہے جب یہاں تک پہنچے تو اگلی شان کیا اگلی شان کیا تھی و بررم بی والدتی اللہ تعالی نے مجھے میری والدہ کے ساتھ خسن سلوک کرنے کا بنایا ہے یعنی کس سٹیٹس کا ذکر ہو رہا ہے نبوت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر اللہ تعالی نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے مجھے کتاب دی اللہ نے مجھے یہ شان دی کہ میں نماز پڑھوں گا اور میں زکاة دیتا رہوں گا یہ ساری بڑی بڑی صفتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے کیا بنایا و بررم بی والدتی مجھے میری والدہ کے ساتھ خسن سلوک کرنے والا بنایا ہے لہٰذا نبوت کی شان کی وضاحت کے اندر اللہ تعالی نے یہ شعبہ بھی رکھ دیا ہے یہ شعبہ بھی رکھ دیا ہے کہ وہ پیغمبر نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے وہ اپنی والدہ کو چھوڑ دیں اور والدہ کے ساتھ خسن سلوک کو اس بنیاد پر ترک کر دیں کہ جب رب تعالی نے مجھے نبوت کی شان دی ہے تو مجھے والدہ کے حدمت کی ضرورت کیا ہے فرمایا نہیں نہیں جن کے سروں پر نبوت کا تاج سجتا ہے وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ خسن سلوک کو اپنی صیرت کا اہم باب قرار دینے والے ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الحاوی میں فرمانے لگے لَوْ عَدْرَقْتُ وَالِدَيَّا اَوْ اَحَدْدَهُمَا کاش کہ میں اپنی والدین کو پاتا یا دونوں میں سے ایک کو پا لیتا وَالِدَيَّا اَوْ اَحَدُهُمَا ابباجی اور امی جی کو دونوں کو میں اپنی زندگی میں پا لیتا یا اس وقت ان میں سے کسی ایک کو پا لیتا پہلے لفظ عام بولا کہ میرے والد مل جاتے ہیں یا والدہ مل جاتی چکا ہوتا مجھے یہ بہار بھی میسر آتی کہ میرے ابباجان مجھے منصب نبوت پر دیکھتے اور میری امی بھی مجھے منصب نبوت پر دیکھتی پھر فرمانے لگے وَأَنَا فِي سَالَاةِ الْعِشَائِ حالت یہ ہوتی کہ نماز عشاء کا ٹائم ہوتا اور میں نماز عشاء میں ہوتا وَقَدْ قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ اور فاتحہ پڑھ چکا ہوتا مطلب یہ نہیں کہ ابھی نماز چنو کی ہے نماز کا اہم حصہ میں ادا کر چکا ہوتا فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے کہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان نصف نصف ہے آدھی بندے کے لئے ہے اور آدھی میرے لئے ہے یعنی ادھر بندہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ بھی فرماتا ہے حمیدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی ہے یعنی جملہ کا جملے کے ساتھ جواب ملتا ہے بڑا ہی اہم مقام ہوتا ہے فاتحہ پڑھنے کا اب میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز عیشہ کا ورکت ہوتا میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اس کے بعد کیا ہوتا فرمایا کاش کاش کہ میری والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آبینا رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے آواز دیتی کیا کرتی وہ مجھے آواز دیتی تو نادی یا محمد وہ مجھے ندا دیتی وہ مجھے محمد کہہ کر آواز دیتی اور پکارتی تو میں کیا کرتا لَجَبْتُهَا لَبَّئِك تو لبَّئِك کہتا ہوا ان کی حدود میں حاضر ہو جاتا اب دیکھئے پہلے آپ نے والدین کا تذکرہ کیا پھر فرمایا ان میں سے ایک لیکن آگے جو لفظ استعمال کیا تو مونس کا تو نادی میری امی مجھے آواز دیتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا وہ مجھے آواز دیتی تو میں لبَّئِك کہتا اب یہاں سے جہاں عظمت والدہ کا پتا چلا وہاں محبوب علیہ السلام کی والدہ کی عظمت کا بھی پتا چلا وہ محبوب علیہ السلام جن کو پوری کائنات لبَّئِك یا رسول اللہ کہتی ہے ہر مومن صالح ہر مومن کامل اور ہر عقیدہ صحیح کام حامل مسلمان وہ آج بھی کائنات کی درتی میں جہاں رہتا ہے وہ لبَّئِك یا رسول اللہ کی آواز کو بلند کرتا ہے ابھی جو پچھلے کچھ مہینوں میں مسئلہ چلا تھا پوری کائنات جس کو لبَّئِك لبَّئِك کہتی ہے آخر وہ کس کے لئے لبَّئِك کہہ رہے ہیں کاش میری امی مجھے آواز دیتی تو میں بولتا عجبتوہ نماز چھوڑ دیتا اور ان کے پاس چلا جاتا میں ان کو جواب دیتا لبَّئِك اے میری امی میں آپ کے پاس بار بار حاضر ہوں اگر معاذ اللہ حضرت آمین رضی اللہ تعالی عنہ کے امان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہوتا یا ان کے فضائل میں کوئی کمی ہوتی تو ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد اور نماز کا مقام واضح کرنے کے بعد یہ نہ کہتے کہ وہ نماز جو میری آنکھوں کی تھندک ہے وہ میں پڑ رہا ہوتا اور ادھر میری والدہ بلاتی اور میں نماز چھوڑ کے بھی چلا جاتا میرے محبوب علیہ السلام کا یہ جملہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ لبَّئِك کہتے ہوئے میرا جانا قیامت تک میری امت کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میری والدہ کے بارے میں بولتے وقت عدب اور اخترام سے بولیں کہ جن کو میں لبَّئِ کہہ رہا ہوں وہ میرے غلاموں کی کتنی بڑی محدومہ ہیں کتنی عدب سے ناملوں ام رسول کا لازم عدب بہت ہے اصل الاصول کا بنت وحب بنت وحب مقام ہے تیرا بڑا بلند چرچہ ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیاء نہ ہو وارث ہے ابو جہل کا ابن سلول کا عاصف کی یا الہی تجھ سے ہے یہ دعا دنکا بجاؤں ہر جگہ عشق رسول کا حضرت عامنا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے محبوب علیہ السلام کے جن کے قدموں کی خاک سے ہم کروڑ درجات نہ ہیں جب وہ محبوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لا جب دہا میں اپنی امی کو جواب دیتا اور لبی کہتا اس سے پتا چلا کہ محبوب علیہ السلام کے دل میں اپنی والدہ طیبہ طاہرہ کا کتنا بڑا مقام ہے اسی کے ساتھ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ پر تشریف فرما تھے ابو دعوت شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسمو لحمن بالجعرانہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جعرانہ مقام پر گوشت تقسیم کر رہے تھے وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ اور میں اس وقت نوحیز نوجوان تھا میری زیادہ امہ نہ تھی فَأَقْبَلَتْ اِمْرَاتُ ایسے میں ایک خاتون آگئی جس وقت وہ آگئے تشریف لائیں تو کیا ہوا لَمَّا رَآَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا بَاسَتَ لَهَا رِدَاءَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لئے بچھا دی رسول اللہ صلی اللہ نے اس حاتون ان کے لئے اپنی چادر بچھائی ہے فَقَعَدْتَ عَلَيْهِ وہ آگے اس چادر پہ تشریف فرما ہو گئی ہیں یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پروٹوکول دیا ہے انہوں نے اس عزاز کو قبول بھی کیا ہے وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہی تھی کہ یہ جو چادر بچی ہے تو بیٹھنے میں کوئی گستاخی نہیں میں بیٹھ جاتی ہوں بیٹھ گئی حضرت ایتفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ کون سی حاتون آئی ہیں جن کے عزاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا دی ہے اور انہوں نے اس کو قبول بھی کر دیا ہے میں نے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے پوچھا من حازی ہی یہ کون خاتون ہے کہ جن کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور وہ آگے آ کر بیٹھ گئی یہ کون ہیں کہتے ہیں جب میں نے پوچھا قالو مجھے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بتایا اُبْمُخُلَّتِ اَرْضَعَتْهُ یہ عید کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی وجہ سے ان کی عظمت یہ ہے کہ اگرچہ حقیقی ماں نہیں رضائی ماں ہیں ان کو بٹھایا ہے تو جو رضائی ماں اپنے مقام کی حامل ہوں تو وہ عظیم والدہ جن کے شکم پر نور میں میرے محبوب علیہ السلام نے نو مہینے گزارے ہوں تو ان کے پیکر کے تقدس کا عالم کیا ہوگا طہارت اور مرتبہ کی حصیت کیا ہوگی میرے محبوب علیہ السلام نے رضائی والدہ کا عدب و احترام کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے ایک ماں کی عظمت کو چار چاند لگا دیئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے رسولوں کے قائن ہیں اور سب مخلوقات میں سے افضل ترین انسان ہیں اور ساری مخلوقات میں اللہ کے ہاں سب سے پسند دیدہ اور برگزیدہ ہیں انہوں نے بھی ماں کی عظمت اور احترام کو ملحوظ رکھا اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو ماں کے ساتھ خسن سلوک کا عملا سبق عطا فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنے والدین اور والدہ اخصر خصوص والدہ محترمہ کا عدب احترام کی توفیق عطا فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کو تعدیر زندگی عطا فرمائے اور جن کے اس دنیا ہی فانے سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت داران میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین